وہ جو اسٹابلشمنٹ جس کو اب نیوٹرل کا نام دیا گیا ہے وہ اگر ساتھ نہ ہوں تو تحریکی عدم اعتماد پاس نہیں ہو سکتی سچ بولا ہے ویسے انہوں نے ابری سبابنی بولتے ہیں اس وقت سچ بول رہے تھے اور یہ حقیقت ہے آپ کو بھی پتا ہے بلے بھی پتا ہے کہ کن کے مرضی سے اور کن کے اجازت سے اس قسم کے جو فیصلے ہیں وہ ہوتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے سچ بولا ہے ویسے انہوں نے ابری سبابنی بولتے ہیں اس وقت سچ بول رہے تھے اور یہ حقیقت ہے آپ کو بھی پتا ہے بلے بھی پتا ہے کہ کن کے مرضی سے اور کن کے اجازت سے اس قسم کے جو فیصلے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ ساری چیز جو ہے وہ آگے جتنا بھی ہم اس کے اوپر بات کرنے لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو نیب کے قانون میں انہوں نے ترمیم کی ہے اور جس طرح وہ قانون اب لاغو ہو چکا ہے کل سے بورے پاکستان میں منافذ العمل بھی ہو جائے گا اس حوالے سے ان کا ایک عجیب و غریب موقف ہے وہ کہتے ہیں جی اس میں ایٹی پرسنٹ ترمیم وہی ہیں جو پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں ہو رہی تھی اب سے دوری دور پہلے آرہ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اس میں بھی انہوں نے یہی پلی جو ہے ولی ہے اور رانہ سناؤلہ بھی رہا تھے ایک ٹی وی پروگرام میں یہی بات کر رہے تھے لیکن اگر دیکھا جائے بادی و نظر میں تو نیب کے جس طرح پر کٹے گئے ہیں جس طرح اس کی اختیارات محدود کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پر منی لانڈرنگ کا اختیار اس کی تحقیقات نہیں کر سکتے اس میں سے بزنس میں نکال دیئے گئے ایون کہ اس میں سے بیوروکریسی نکال دیئے گئی اس میں کیبنٹ کے اندر لیے گئے ڈیسیجن نکال دیئے گئے صوبائی کبینہ کے جو لیے گئے فیصلے وہ نکال دیئے گئے گوڈ فیت کے نام کے اوپر آپ جو مرضی کر لیں وہ ہے یعنی کہ ایک خضوے معتل ہے نیب کا اس وقت جو ہے وہ ادارہ پھر جو چیرمین ہے وہ ابھی جو ہے وہ نہیں لگ سکا یہ بھی سمی صاحب آپ دیکھیں کہ اور میری طلاع کے مطابق اب تو جسٹس ریٹائر مقبول با کرنے بھی معذرت کر لی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ ان کا نام کافی متنازعہ ہو چکا تھا تو اب نئے سرے سے یہ کوئی مشاورت کا سسلہ شروع ہوگا تو اس کے بعد یہ نام جو ہے وہ سامنے ان کا جو ہے وہ فائنل ہوگا لیکن جس طرح کی قانون سازی کی گئی اور آج عمران خان نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی اس بارے میں ملشتہ دنوں کہہ چکے ہیں ان کی نظر ہے پوری اس کو سارے کو دیکھ رہے ہیں تو ظاہرے جو چیزیں جو ہیں وہ احتساب اب اصل احتساب حقیقی احتساب کے منافع ہوں گی ان کو عدالت بلکل دیکھیں کہ وہ تشریف تو وہ کر سکتے جتنا مرضی رہا سناولہ کہہ رہا جی انہوں نے خود بلکہ ویلکم کیا کہ میں ویلکم کروں گا اگر سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھتی ہے باقی جو بات ہے اس میں عدم اتماز کے حوالے سے وہ چیزیں اب آستہ سب کھل گئی ہیں جی وہ واضح ہو گئی ہیں اس میں تو کوئی بات نہیں ہے اب تو خان صاحب بھی اپنی جو ٹون ہے اس کو وہ جو پہلے وہ بہت ہی الفاظ کا تناؤ کرتے تھے لیکن اب وہ کھولے عام طریقے سے یہ بات آج بھی انہوں نے کیا انہوں نے کہا جی جو لوگ اس میں جو جو بھی ملوث ہیں ان سب نے جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ جو کیا سارے اس کے ذمہ دار ہیں وہ سارے کردار ہیں وہ سامنے جو ہے وہ آ چکے ہیں اب صدر صاحب نے اب یہ لوگ ایک اور طلب لیتے ہیں بہت کیونکہ الیکشن ترمیمی بل آج سے یہ ہوا کیونکہ ایک دس کو بیجا گیا ایک گیرہ کو میں صرف اپنے ویورز کے اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ جو آئین کا آرٹیکل سیونٹی فائی وہ اس کا اس کی زہلی شک دو ہے اس کے مطابق صدر سائن نہیں کرتا تو آٹومیٹیکلی جائنٹ سیشن سے پاس ہوا بل جو ہے وہ دس دن کے اندر اندر بن جاتا ہے آج سمی صاحب ویرونے ملک پاکستانیوں کے لیے ایک انتہائی افسردہ دن ہے ان بچاروں کے لیے ووٹ کہا ختم کر دیا گیا ہے وہ ختم ہو چکا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو کہ دادلی روک سکتی تھی جو شفاف انتخابات کو یقین نہیں بنا سکتی تھی وہ آب آم انتخابات میں استعمال نہیں ہوگی زیمنی انتخاب میں استعمال نہیں ہوگی اور کیا وجہ لی کہتے ہیں پہلے ہم اس کا پائلٹ کریں گے پائلٹ پروجیکٹ کریں گے ارے بھئی پائلٹ تو آپ نے کر دیا تھا مختلف جو انتخابات ہوئے تھے ایک ایک جگہ پہ دو دو جگہ پہ آپ پائلٹ کر چکے تھے الیکٹرانک مشین والے مشینوں کی خریداری کے پھر آرڈر کیوں دینے جا رہے تھے وزارت سائنس انٹ ٹکنالوجی سے کیوں یہ ساری بات گئی تھی اور یہ سارے کا سارا جو الیکٹرانک مشین ہے میں تو وہ ڈرتا ہوں کیونکہ وہ آپ کے اوپر بھی ایک جملہ آج بھی جو سماعت تھی آپ کے کیس کی کہا گیا جی الیکٹرانک مشین کے بارے میں بات کرتے ہیں سمیر ابراہیم صاحب